اسلام علیکم جی کرکٹ دنگل میں آپ کو خوش رامدید کہتے ہیں میں ہوں آپ کا بیزبان احمد رجیب آپ دیکھ رہے ہیں دراغ.پ کے پوسٹ میچ لے کر آئے ہیں آپ سے آپ کے لیے جی انگلینڈ با مقابلہ انڈیا ایک ٹیم جو کہ بلکل اڑان پر یعنی کہ انڈیا اور دوسری دھیلوان پر یعنی کہ انگلینڈ انگلینڈ جو کہ بری طرح سے سٹرگل کر رہی ہے اس ٹورنمنٹ میں اور انڈیا جو کہ بہت شاندار کھیل پیش کر رہی ہے آج کے میچ کے حوالے سے کچھ پہلے تفصیلات شامل کرتے ہیں یہ میچ جو اس کا نام ہے وہ تو انہوں نے کافی لمبا رکھا جی بھارت رتنا شریعتائی اٹل بہاری واشپائی اکانہ کرکٹ سٹیڈیم اگر اس کو آپ چھوٹا کر کے اکانہ کرکٹ سٹیڈیم کہیں تو وہ بھی چلے گا لکھناو میں یہ کرکٹ سٹیڈیم ہے جی ٹوس انگلینڈ جیتا پہلے بالنگ کا فیصلہ کیا اس میچ میں جو امپائر ہیں اس کی بات کریں تو اس میں امپائر میں سعود افریقہ کے ایڈریان ہالڈ سٹاک اور آسٹریلیا کے روڈ ٹکر تھے اس کے علاوہ ٹی وی امپائر پاکستان کیسن رزا اور ریزفر امپائر تھے کرس براؤن نیوزیلینڈ کے اور اس کے علاوہ جو میچ ریفری تھے وہ ریچی ریچرٹسن تھے ویسٹ انڈیز کے اب ایکچویل میچ کے اوپر چلتے ہیں جی انڈیا کا آغاز متزلزل تھا یعنی پہلی مرتبہ انڈیا کی اوپر سے اور میڈل آرڈر جلدی آؤٹ ہوا تھوڑی مشکل آئی انڈیا کے لیے پہلی مرتبہ اس ٹارنمنٹ میں لگا ایسے کہ شاید آج وہ ایسا دن ہے انگلینڈ جس میں کچھ اپنی قسمت کو بدلنے جا رہی ہے نورنز بنا کر شبمنگل ووکس کا شکار بنے ویلی نے بغیر کسی رنمنہ آؤٹ کیا ویرات کولی کو شیریہ سید چار رنز بنا کر ووکس کا شکار بنے اس موقع پہ روہج سرما اور کیل راہول کے درمیان ایک پارٹرشپ بنی لیکن راہول انتالیس رنز بنا کر چلتے ہیں ویلی نے ان کی وکٹ حاصل کی اس کے علاوہ آدل راشد نے روہج سرما کو آؤٹ کیا جو ستاسی رنز بنا کر آؤٹ ہوئے اس کے علاوہ سوریا کمار نے انچاس رنز بنایا ان کو بھی ویلی نے آؤٹ کیا رویندرہ جتیجہ بڑی انکس نہ کل سکے آٹھ رنز بنا کر چلتے بنے انڈیا کی ٹیم دو سو انتیس رنز نو وکٹ پر آؤٹ ہو گئی ہے ان کا اس ورلڈ کپ میں سب سے کم ٹوٹل تھا اور انگلینڈ کی طرف سے تین وکٹے ڈیویڈ ویلی نے حاصل کی پینتالیس رنز دے کر دو دو وکٹے ہیں کرس پوکس اور آدل راشد نے حاصل کی جبکہ مارک پوٹ کے اسے میں ایک وکٹ آئی محسوس ایسا ہوتا تھا کہ ایک کم قدر کم ٹوٹل میں آؤٹ ہوئی ہے انڈیا جس طرح کے ٹوٹل اس ورلڈ کپ میں بن رہے ہیں تین سو ساڑھے تین سو تو مزاک لگتا ہے اور چار سو کے پاس بھی کافی ٹوٹل ہمیں دیکھنے کو ملے ہیں بلکہ کچھ تو چار سو کو پار بھی کر گئے تو لگتا ہے ایسے تھا کہ شاید یہ آج دن ہے کہ انگلینڈ چیز کرے گا اور کچھ تک کچھ تبدیلی لے کر آئے گا اس ورلڈ کپ میں لیکن انگلینڈ کا آغاز ایک مرتبہ پھر مایوس کن تھا مایوس ترین تھا انگلینڈ کے دونوں اوپنرز جونی بیسٹو اور ڈیویڈ ملان جو ہلکا سا آغاز دونوں نے لیا لیکن اس کے بعد چلتے بنے شامی نے آؤٹ کیا جونی بیسٹو کو بمرا نے آؤٹ کے ڈیویڈ ملان کو جیو روٹ بغیر کو رن بنائے آؤٹ ہوئے بین سٹوکس بغیر کو رن بنائے آؤٹ ہوئے جاؤز بٹلا دس رنز بنانے کے بعد چلتے بنے موہین علی نے پندرہ لیام لیونکس رن نے ستائیس اس کے بعد دس کوئی سولہ کوئی تیرہ اس طرح کر کرا کے چھوٹی چھوٹی انکس کھیل کے واپس ڈگ آؤٹ میں جاتے رہے جیسے ان کی کوئی چائے تھنڈی ہو رہی تھی بہرال پوری انگلینڈ کی ٹیم چونتیس اشاریہ پانچ آور میں سمٹ گئی ایک سو انتیس رنز محض بنا کر اور انڈیا نے ایک چھوٹے ٹوٹل میں بھی سو رن سے شکست دی انگلینڈ کو انڈیا کی طرف سے آؤٹسٹائنڈنگ بالنگ کی محمد شامی نے چار کھلاننگ کو آؤٹ کیا جسپرد ممرا بھی پیشے نہ رہے اور انہوں نے تین زبردست بکٹے حاصل کی دو بکٹے کلدیب یادب ایک رویندرہ جتیجہ نے حاصل کی اور بہ آسانی یہ میچ انڈیا نے اپنے نام کر لیا میچ میں بہترین کھل پیش کرنے پر انڈیا کی روحش شرما کو میچ کا بہترین کھلاڈی قرار دیا گیا روحش شرما کا ویسے ورل کپ میں پرفارم کرنے کا ریکارڈ بہت شاندار جا رہا ہے آؤٹسٹائنڈنگ کرکٹ کھیل رہے ہیں اور آئی ہوپ آپ کو آج کا یہ پوسٹ میچ پسند آیا ہوگا اپنا بہت سرا خیال رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی